ڈراؤس سیل میرا دل میرا دشمن ایپسور 57 میں آپ دیکھیں گے کہ زفر کا مائرہ پر کسی طرح بھی گسہ کم نہیں ہو رہا تھا زفر مائرہ کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا اس لیے مائرہ کو کمرے سے نکال دیا شاہمیر کو بھی زفر نے بہت باتیں کی اگلے دن شاہمیر اکیلا اپریشن بیٹھا ہوا تھا کہ پروین بیگم آ کر بولی شاہمیر کیا سوچ رہے ہو اس پر شاہمیر نے کہا امی اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب آپ کی وجہ سے ہوا اگر آپ چاچو کو کچھ نہ بتاتی تو شاہدار یہ سب نہ ہوتا اور نہ ہی چاچو میری جان کے دشمن ہوتے اس پر پروین بیگم بولی اللہ نہ کرے شاہمیر تمہیں کچھ بھی ہو تم پریشن نہ ہو دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد حالت صاحب زفر کے کمرے میں گئے اور جا کر کہا زفر تم نے بلا وجہ گھر کا ماحول ہڑاپ کر رکھا ہے بات اتنی بڑی نہیں تم نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے ہر وقت کمرے میں پڑے رہتے ہو آفیس کبھی تمہیں کوئی خوش نہیں رہا آخر کب تک خود کو اور سب کو عذیت دوگے اس پر زفر بولا بائی صاحب آپ کو یہ معمولی بات لگ رہی ہے مائرہ اور شاہمیر کی محبت ایک سچی حقیقت ہے ایسی تلح حقیقت جو مجھے پل پل عذیت دے رہی ہے میں نے سوچ لیا میں شاہمیر اور عائشہ کرشتہ ہتم کر دوں گا اور اس مائرہ کو تم احساس سبق سکھاؤں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی حالت صاحب نے کہا زفر پاگل مت بنو آپ نے گھر کے بچوں کو خود مار کر رہے کے لئے کیا کروگے حالت نے زفر کو بہت سمجھایا لیکن زفر کو کسی بات کا کوئی اثر نہیں تھا تو فرنڈز اگر آپ میں چنل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کیلئے مزید آپ دیکھیں گے شاہمیر باہر سے آیا تو مائرہ کو کمرے سے نکلتے دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مائرہ کا زفر نے مار مار کر برا حال کیا تھا جب مائرہ نے شاہمیر کو دیکھا تو وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ شاہمیر گستے سے امی کے کمرے میں گیا امی زفر چاچو نے بھی ظلم کی حد کر دی ہے ایک بے قصود لڑکی کے ساتھ وہ جانوروں جیسے سلوک کر رہے ہیں اگر ان کو محبت کی سزا دینی ہے تو مجھے دیں کیونکہ مائرہ نے نہیں بلکہ میں نے محبت کی تھی اگر اتنا ہی گستہ ہے ان کو تو مجھ پیر نکال لیں جبکہ پروین بولی ہم نے زفر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور مائرہ نے بھی کل را سے کچھ نہیں کھایا پہلے زفر نے اسے کمرے میں بند کیا تھا اور اب وہ خود دوئے جا رہی ہے دوسری طرف رابیہ ہر دوز جعوید کو شاہینہ کے بارے میں ایک نئی کہانی سناتی جعوید رابیہ کے بات پر یقین کر لیتا اور شاہینہ کو باتیں کرتا شاہینہ کو وہ سب ویسے ہی یاد آتا جیسا وہ جعوید کی امی کے ساتھ کیا کرتی تھی شاہینہ اپنی بربادی پر ہوتھی روتی رہتی کیا شاہمیر دے گا عیشہ کو طلاق اپنی رحمہ تو رکوینٹس میں بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائی ہو تو پلیس لائک کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب بھی کر دی رہیے تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ